چائنیز نے ریاکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے بتا دوں میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ریاکشن کئی گناہ خوفناک ہے موہد یوسف پہ وہ آگے اعتراض کرتے ہیں وہ امریکہ لابی کا ہے وہ تو ایکسپورٹ کیا ہوا ہے گرین کان ہولڈر ہے اس نے واپس چلے جانا ہے آپ اس کو بٹھا رہے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں انڈی کشمیر کا معاملہ تھی جس عرب کی عبادی ہے اب بی جے پی کی حکومت کو کوئی تنگ کیسے کرے گا وہ اسی زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی سے تعلقات ہی بند کر دیں گے ہم تو ملاشیہ اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس سے تیل کی درامت بند کر دیتے ہیں اس کو ارمو ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے تو ہم کسی کو بھی ہلاکے رکھ سکتے ہیں کیا پاکستان کے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فورن ملیسٹر انیس اے کو خود سے بریفنگ نہیں کرنی چاہیی تھی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیی تھی شاید فورن آفس کے سپوکس پرسن کے ساتھ اسلامباد کے انسپیکٹر جانل پولیس اگر بیٹھ کے جمیل قاضی جمیل صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے اور سمجھا دیتے کہ پولیس کی ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے نتیجہ میں کیا ہوا اس کو اس لیول پہ بھی نہیں لے جانا چاہیے تھے ایک احتراز یہ بھی ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک رییکشن کیا پینک موڈ میں چڑا گیا پوری پاکستان کی حکومت اور سسٹم اب رہ گئی ہے آپ کو پتا ہے داسوگو میں پہ حملے کے بعد نقصان کتنا ہوگا اور چین کی ریکوارمنٹ کیا ہے انہوں نے کس کس کو کہا فارق کرے انبلیویبل ہم کہتے ہیں چین ہمارا کوہمالیہ سے زیادہ مضبوط دوست ہے پرانا ہے لیکن یار آپ کر کیا رہو بھائی حکومت میں اور سٹیج شو میں موت کے کوئے میں بہت فارق ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالی آپ کو ذمہ داریاں دیتا ہے اس کا احساس کرنا چاہیے موڈ یوسف پہ وہ آگے اعتراض کرتے ہیں وہ امریکہ لابی کا وہ تو ایکسپورٹ کیا ہوا گرین کارن ہولڈر ہے اس نے واپس سے لے جانا ہے آپ اس کو بٹھا رہے ہیں پہلے دن ہی آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ ان کا میڈیا کر چکا تھا بلاسٹ ہے ڈاک صاحب اس کے سائیڈ افیکٹ چتنا چائنیز نے ری ایکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے سخت سخت میری بھی سوچ سے زیادہ بہت بری طرح سے میرے ساتھ نہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں میں اسی بات کو ڈاک صاحب بدقسمتی ہے ہم اس قوم کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں سوائے سچ بولنے کے ہم نے جھوٹ فراد اور جال سادی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں سیدھی بات کرنی ہی نہیں آتی حادثہ ہو گیا تھا دہشت گردی ہوتی رہی ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے آگے بھی ہوئے سفارتی سطح پر چین سے رابطہ کیا جاتا اور ان سے روکیسٹ کی جاتی بتائیں آپ کی سیجیشن کیا ہے آپ اپنے ایکسپرٹ بھیج دیں ایسی اہم باتوں کو میڈیا پہ آ کے نہیں بولتے یہ آپ اپنے سیاسی محالف ان کو نہیں کچل رہے سی پینک جو عمر بے کی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے بتا دوں میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ریاکشن کئی گناہ خوفناک ہے لیکن جب آپ ایکسلنٹ کہتے ہیں تو یہ ایکسلنٹ نہیں تھا آپ نے کہہ دیا کس بنیاد پہ کہا آپ نے ایکسلنٹ یہ جو چیز تھی کہ آپ کو پتا تھا چائنیز آپ امیجیٹلی پتا تھا کہ کون لوگ اس میں گئے ہیں معاملہ کافی حساس ہے اور وفاق وزر اطلاع تو نشریات وفاق چودری اس پر بات بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مودی نے مل کر عمران خان کا فون ہیک کرنی کوشش کی سب کو پتا ہے کہ ماضی میں کس طرح کے تعلقات تھے نواز شریف اور مودی کے درمیان اب کیونکہ یہ اسرائیل کی ایک کمپنی اس نے یہ ایک سوفرڈ بنایا اور وہ کمپنی کلیم کرتی ہے کہ ہم یہ حکومتوں کے اداروں کو دیتے ہیں کسی روک کو یا کسی عام شخص کو نہیں دیتے یہ جو بقاعدہ قانونی طور پر جو حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم نے کسی دہشتگرد پر نظر رکھنی ہے یا کسی پر اس کے لیے ہم یہ ان کو سوفرڈ دیتے ہیں جو کسی کا فون بھی کسی کا بھی فون جو آپ اس کو فون نمبر دے دیں گے اس کا فون یعنی ٹیپ تو چھوٹی بات ہے اس کے اس کی تصابیر اس کے فون کال اس کے کانٹیکس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یعنی فون وہ استعمال نہیں بھی تہرہ تو اس کا کیمرہ آن کر سکتے ہیں مایکرو فون اس کا آن کر کے وہ بند بھی ہے کسی سے بات نہیں کر رہا تو آپ سب کچھ سن سکتے ہیں اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کیونکہ نمبر سامنے ہے کہ پچاس ہزار ایسے فون نمبرز ہیں جن کی ہیکنگ کی گئی اب یہ اس لیے پاکستان کے لیے بڑا حساس ہے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سمیت کابینہ کے ارکان ہیں جن کے فون اس طرح سے ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس معاملے کو اب انٹرنیشنلی اٹھایا جائے گا بابا ڈوگر صاحب اب یہ اگر تو آپ کہیں کہ جی اب وہی بات آ جاتی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں جی کشمیر کا معاملہ تھی سوہ عرب کی عبادی ہے اب بی جے پی کی حکومت کو کوئی تنگ کیسے کرے گا وہ اسی زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی سے تعلقات ہی بند کر دیں گے ہم تو ملائشیہ اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس سے تیل کی درامت بند کر دیتے ہیں اس کو عربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے تو ہم کسی کو بھی ہلاکے رکھ سکتے ہیں خاص طرح پر عمران خان صاحب جو معاملہ ہے کیونکہ یہ کم از کم ایک فون ان کا اب تک یہ ثابت ہوئے کیونکہ جترے نمبر آئے ان میں ابھی تک تو یہ ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے کیا انٹرنیشنلی اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے کہا تو جا رہا ہے ہم یہ معاملہ اٹھائیں گے اس کا خوب فائدہ ہوگا کہ یہ جناب اور یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اسریلی کمپنی ہیں اور عمران خان کا نمبر جو ہے واقعیتہ نے نہیں دیا یہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ جناب جو نمبر آئے ہیں پچپن نرال اس میں سے پاکستانی پرائم میرسٹر کا بھی نمبر تھا اور پھر یہ بھی سٹوری سامنے ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو تھی اس سوفوئر کے ذریعے سے اسریلی جو کمپنی تھی اس کے سوفوئر کے ذریعے سے عمران خان کا فون ہے کر رہی تھی تو یہ تو ایک بڑا سیریس ریشو ہے بڑا سیریس ہے اس کو پاکستان کو سیریسی ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ ہیکنگ کوشش ہوئی ہے جاسوسی انہوں نے کرنے کوشش کی سب کچھ ڈائٹا وغیرہ ظاہر ہے اس کے بعد لینے کوشش ہوئی مگر بھارت جو ہے وہ بڑے رام سے یہ کہہ رہا ہے ان کے امید شاہ وزیر داخلہ ہیں اور گندی کے بعد سب سے طاقتور سب سے ہم شخصیت بی جے پی میں بھارت میں امید شاہ کو آیا جاتا ہے وہ کہہ رہتے ہیں جی ہمیں بدرام کرنے کی ایک سازش ہے تو کیا یہ اتنا کہہ دے نا بھارت کے لیے کافی ہے کہ جی یہ ہمارے خلاف پروپاگنڈا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جن کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑا پاکستان نے بتایا ڈوسیر پاکستان دیچ چکا اس سے بھارت جو ہے وہ سمجھ اس کو کوئی فرق اس طرح نہیں پڑا تو اب وہ اتنا زیادہ نہیں ہو جاتی ہے ایک دیدہ دلیری جس کو کہتے ہیں کہ جی جو مرضی ہم کرتا ہے ہمیں کون پوچھتا ہے ہمارے پاس طاقت ہے زور ہے امریکہ ہمارے ساتھ ہو عالمی طاقتیں ہمارے ساتھ ہوں یہ تو ان کے لیے شاید چھوٹا سا سکینڈل ہو یہ بھی ایک طرح کا سائبر اٹیک ہے آپ نے میرا مطلب ہے کہ آپ فون ہیک کرنے کی کوشی کر رہے ہیں ایک ملک کے پرائم منیسٹر کا اور اس کے کونسیکنسز کیا ہونے چاہیے بلکل خوفناک کونسیکنسز ہونے چاہیے اس پر تو جنگ بھی لگتا ہی تھی یہ تو پاکستان نے بڑی سبر سے بڑی ہوشمندی سے کام لیا لیکن ہمیں یہ دنیا کے سارے بڑے جو ادھاریاں وہاں پر یہ اشیو اٹھانا چاہیے ایک طرف انڈیا کا فورا مرنسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مودی جو ہے اس نے اور بھاتی جنتہ پارٹی کا جو ہے بھاتی جنتہ پارٹی ہے انہوں نے پاکستان کو پیٹو میں پاکستان کو گریل اس میں رکھنے کے لیے ڈپلومیسی کی اور الٹی میٹی وہ اس میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس میں ایفٹ کی یعنی کہ وہ یہ انفیس کر رہے ہیں وہ ایک پیٹو جیسے حساس ادارے کو وہ پلٹیکل ادارہ بنا رہے ہیں ٹیکنیکل ادارہ نہیں اس کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس پر بہت بڑا سوالیاں نشان آگئے ہیں